چلو بیعت کرنے والی السلام حضرت جی اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی امر دے اور اللہ تعالیٰ حاصل تو کسر آمین آمین حلو بولے بولے جی حضرت جی میں حسن ٹیکسا سے بات کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی امر دے اور آپ کا فیض ہمارے عالم پہ پورے پھیلے حضرت جی میں یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا یہ صحیح ہے کہ امبیاء کرام کی جو خصوصیت ہوا کرتی تھی مطلعا اللہ تعالیٰ نے کسی کو خزانے دیے کسی کو علم تو کیا ہم بھی ان سے کوئی صورتیں پڑھ کے انہیں حدیعہ پیش کریں اور یہ کہیں کہ اللہ کی مدد سے ہمیں بھی یہ دے یا یہ صحیح طریقہ یا شرک ہے یا حضرت آپ اس سے رہنوائی فرما دے اللہ تعالیٰ بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آمین آمین ماشر یوسٹن سے کال کر رہی ہیں تو آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں قبول فرمائے پاکہ آپ نے سوال کیا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو جو مختلف خصوصیت اللہ نے بانٹ رکھی ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم کچھ پڑھ کے ان کو بخشیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ نسبت نصیب فرمائے اور ان کی برکات ہمیں ملے بلکل کریں یہ کوئی شرک نہیں ہے یہ تو توسل و وسیلہ ہے ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگ سکتے ہیں اور توسل و وسیلہ مانگنا جو ہے اہل سنول جماعت کے ہم بلکل جائز ہے آمال کا وسیلہ بھی مانگ سکتے ہیں اور زواد کا وسیلہ کے وسیلے سے بھی دعا کر سکتے ہیں یعنی نیکی اور عبادت کا وسیلہ بھی دعا کر سکتے ہیں اور خود نیک جو ہے اس کی وسیلے سے بھی دعا کر سکتے ہیں آمال سے بھی اور زواد سے بھی یعنی اہل سنول جماعت کے ہم بلکل یہ جائز ہے بلکل کریں اور اس سے تو دعا زیادہ قبول ہوتی ہے باقی یہ ہے کہ ان کی نسبت سے دعا کریں مثلا یوسف علیہ السلام ہے ان کو پڑھ کے آپ نے حدیعہ پیش کیا دعا کیا اللہ یوسف علیہ السلام کو آپ نے جو نسبت افت عطا فرمائی تھی افت ہونے کی نسبت دی تھی یا اللہ وہ مجھے بھی اس کا کوئی شمع عطا فرما دے اس کا حصہ مجھے بھی دے تو مجھے بھی عفیف اور متقی کر دے اللہ وہ نسبت عطا کریں گے حصہ علیہ السلام کو یا اللہ آپ نے تسخیر کی جو نسبت عطا کی تھی کائنات ان کی مستقر دی آپ مجھے بھی اس میں سے کچھ حصہ عطا کر دیجئے کہ مجھے بھی اللہ ایک مقبولیت اور محبوبیت عطا کر دے دولت و تصروت سے نواز دے خوشحال کر دے تو بالکل مانگ سکتے ہیں اس میں کوئی مزاقہ نہیں ہے